بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید جب کبھی آپ پر دنیا تنگ ہونے لگے تو اس قصے کو یاد کر لیا کریں یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں وہ سات بچوں کے باپ تھے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ان کا پہلا بیٹا دو سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا دوسرا بیٹا پندرہ ماہ میں چل بسا تیسرا بیٹا ستر ماہ میں داغ مفارقت دے گیا ان کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی وہ اٹھائیس برس میں دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی وہ اکیس برس میں اللہ کو پیاری ہو گئیں پھر ان کی تیسری بیٹی کی شادی ہوئی وہ بھی ستائیس برس میں اس چہانے فانی سے کوچھ کر گئیں انہوں نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا اور ان کی اپنی رحلت کے وقت صرف ایک بیٹی دنیا میں رہ کی تھی کیا آپ نے جان لیا یہ کون تھے یہ اللہ کے حبیب آخری نبی اور امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جب کبھی آپ کو کسی سخت آزمائش یا دل چیر دینے والے غم کا سامنا ہو تو اپنے نبی کے اس قصے کو یاد کر لیا کریں جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بجوایا جس میں زہر تھا اللہ کے نبی نے ایک ہی لکمہ موں میں ڈالا کہ فوراں پہچان لیا لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا یہودی عورت کو پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا اللہ کے حبیب نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت خوف تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بگتنا پڑے گا چنانچہ وہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے ان کی بیوی حضرت ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی آپ میرے خاون کو بھی معاف فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اب ام حکیم اپنے خاون کو تلاش کرنے کے لیے نکلی جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچی تو پتہ چلا کہ خاون کشتی کے ذریعے اب بھی یہاں سے روانہ ہوا ہے انہوں نے بھی کشتی کرائے پر لے لی اور ملاح سے کہا کہ ذرا جلدی چلو کہ مجھے اگلی کشتی میں سوار ایک آدمی سے ملنا ہے چنانچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائے گی اور انہوں نے اپنے خاون سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے حضرت ام حکیم نے کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں چلیں اپنے گھر چلتے ہیں وہیں زندگی گزاریں گے چنانچہ اکرمہ واپس آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے ابھی دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی دھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے جیسے ہی صحابی نے کہا کہ اکرمہ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے ابو چہل وہی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کی تھی اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا افو درگزر کا معاملہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ لیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود تھے اور غزوہ خندق کے موقع پر تو وہ کافروں کے بہت بڑے لیڈر بن کر آئے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا امتی ہونے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے